دشمنی احمد پشیدت کی دیئے جس میں قرآن کریم میں رب کریم نے ہم سے فرمایا اپنے رسول کریم سرور عالم صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی معرفت ہم سے یہ خطاب فرمایا کہ اے لوگو نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ آج لوگ نماز کو بھولے ہوئے ہیں اور اس سے بڑھ کر کے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ جو دین کی جان ہے اور دین کی جو بنیاد ہے لوگ اسی سے غافل ہیں یعنی حضور ثرور عالم صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نسبت وہ نسبت کیسے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی ان کے دین پر قائم رہے سرکار نے فرمایا من اقامت صلات فقد اقامت دین ومن ترکہ فقد ترکت دین جس نے فقد حدمت دین جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے بے شک دین کو ڈھا دیا یہ سب کچھ مسلق اہل سنت والجماعات پر استقامت کے سات مشروع ہے کہ آدمی مسلق اہل سنت والجماعات جس کو پہچان کے لئے مسلق آلہ حضرت کہا جاتا ہے اس پر قائم رہتے ہوئے حفظ شریعت اور کتاب و سنت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و تعلمہ کی طاعت پر اور ان کے خدا کی اس کی طاعت پر قائم رہے اور اللہ کا قانون اپنے اوپر نافذ جانے اور اس کو نافذ کرے اور اس کی اس کا ایک قانون کا جو ہے ایک اہم جز یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر یہ حرام ہے کہ وہ کافروں کے افعال اطوار اور ان کی روش میں سے کسی روش میں ان کی موافقت کرے اور ان جیسی روش اختیار کرے اسی لئے قرآن میں اشاد ہوا وَلَا تَكُونُوا مِنَا مِنَا مِشْرِقِينَ کافروں کی روش اختیار کر کے تم مشرقوں میں ضمت ہو جانا تو یہ میں آج کل جو دیکھ رہا ہوں کہ لات مسلمانوں کو خدا و رسول کو خوش کرنے کی نہیں پڑی ہے بلکہ بدمذہبوں کو اور کفار کو خوش کرنے کی پڑی ہے اور ہمارے اندوستان میں بھی یہ رواج ہے مجھے معلوم نہیں یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے کہ ہولی میں دیوالی میں اور کفار کے بہت سارے تہوار میں جو ان کے مدھبی تہوار ہیں ان میں لوگ جو ہے رغبت سے اور خوشی سے اس میں جو ہے شریف ہوتے ہیں اور اپنا ایمان جو ہے وہ برباد کرتے ہیں میں استغفار کرتا ہوں اور آپ کے لیے اور آپ کو بھی میں استغفار کی تلقین کرتا ہوں اور استغفار اور توبہ تو میرے سرکارے عبد قرآن جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے باوجودے کے وہ صدور زمب سے صدور زمب تو زمب بلکہ گناہ کے ارادے سے گناہ کی فکر سے گناہ ان کے طرف سے ہو کر اس سے وہ معصوم ہیں لیکن اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں اور ایک روایت میں ہے میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ستر مرتبہ اور ایک روایت میں ہے کہ سو مرتبہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ہم ان کے استغفار میں ہمارے استغفار میں فرق یہ ہے کہ ہم سرابہ گناہوں میں جو ہے دوبے ہوئے ہیں تو ہمارا استغفار یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور ان کا استغفار جو ہے وہ وقام شفاعت پر اللہ نے ان کو فائز کیا ہے تو ان کا استغفار یہ ہے کہ وہ گناہگاران امت کے لیے جو ہے اپنے رب سے جو ہے معافی چاہتے ہیں یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ آج بہت سے لوگوں نے توبہ کو اور استغفار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے کو آر سوچتے ہیں اور گناہ پر اسرار کو آر نہیں سمجھتے ہیں اور میں ان لوگوں کی بہت ہی قدر کرتا ہوں کہ جو لوگ مسئلہ اہل سنت والجماعت پر قائم رہتے ہوئے اپنی نسبت اور اپنی رشتہ داری اور اپنا رشتہ صرف انہی سے سمجھتے ہیں جو محمد الرسول اللہ سے اپنی رشتہ رکھتے ہیں یعنی جو سنی ہیں اور جو اس سلسلے میں رشتہ داروں کے رعایت نہیں کرتے ان لوگوں کی میرے نزدیک بہت قدر ہے اور وہ لوگ جو رشتہ داروں کے معاملے میں کنسیشن یا مداہنت یا رعایت کا کام صرف کام لیتے ہیں وہ میرے نزدیک جو ہے وہ جو ہے قابل قدر نہیں ہے قابل قدر میرے نزدیک وہ ہیں جو مجھ سے خون کا بھی رشتہ نہیں لیکن وہ محمد الرسول اللہ کے مسئلہ کے حیدی سنت پر قائم ہیں اور اپنا رشتہ انہی سے قائم رکھے ہوئے ہیں جن کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ہے ہماری نسبت ہماری نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے تو اس نسبت کی حفاظت کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ صلح قلیت کو یک سر چھوڑیں عملی طور پر چھوڑیں اور اگر معاذ اللہ اعتقادی طور پر صلح قلیت کوئی اپناتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سنی اور غیر سنی میں کوئی فرق نہیں ہے تو وہ اپنا ایمان برباد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو مسئلہ کے اہل سنت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا اور آپ کا خاتمہ مجھے اور آپ کا خاتمہ